باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور آپ سے فقی جزیہ پتا کرتے تھے ایسا اللہ تبارک ہوتا آپ کو مقام عالی عطا کیا تھا اسی طرح آپ بھی امام آزم ہیں اور آپ کی فقہ حنفی جو اس انداز سے مدبر ہوئی ہے کہ پورے عالم کے اندر الحمدللہ آج فقہ حنفی کا ڈنکا ہے اور ان کا ہر مسئلہ قرآن سنت سے اور عقل حکمت کے ساتھ جو ہے مزین ہے امام آزم ابو عنیفر عمت اللہ علیہ کے بارے میں ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے کتاب العزقیہ میں ایک واقعہ لکھا ہے جو ذرافت پر مبنی ہے آپ کی ذرافت ہے خوش طبیعہ ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اہل علم کے اندر یہ بھی ایک خاص وصف ہے ان میں ایک خاص خوش طبیعہ ہوتی ہے ایک ذرافت ہوتی ہے ظاہر ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں بھی خوش طبیعہ فرمایا کرتے تھے دل لگی کی طور پر ایسی بات کرتے تھے سب ہنسے تو خوش ہوتے تھے امام اعظم ابو حنیفر عمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی ابن جوزی واقعہ لکھتے ہیں جو علی بن عاصم عرمت اللہ علیہ وہ نقل کر رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ میں ایک مرد میں امام اعظم ابو حنیفر عمت اللہ علیہ کو ملنے گیا آپ حجام کے پاس بیٹھے تھے اور حجام آپ کے بال کاٹ رہا تھا سر کے بال بنا رہا ہے داڑی کا ختمت بنا رہا ہوگا تو سر کے بال کاٹ رہا ہے تو وہ جو آپ کے پاس گیا تو آپ بال بنا رہے ہیں اور حجام جو ہے وہ سفید بال آپ کے سر پہ ان کو کاٹ رہا ہے سیدھا ویدھے کر رہا ہے تو اس پر امام اعظم ابو حنیفر عمت اللہ علیہ نے حجام سے کہا کہ تم جو یہ سفید بالوں کی پیچھے پڑے رہتے ہو یہ سفید بالوں کو لپٹے رہتے ہو تو جو یہ ان کو لپٹ کے تمہیں اضافہ کر رہے ہو کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ بال کو جدرہ کاٹو اتنی اوگتے ہیں اب وائٹ بالوں کو کاٹیں گے تو وہ اور اوگیں گے اب وہ جانتے ہیں کہ وائٹ بالوں کو کاٹ رہا ہے تو اوگ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں تو جناب اس لئے فرمایا کہ تم سفید بالوں کو لپٹے رہتے ہو اور اس میں لپٹ کے تم اضافہ کر رہے ہو تو اس پر اس نے کہا کہ میں ان کو کاٹ رہا ہوں ان کو کاٹ رہا ہوں تو کاٹنے سے زیادہ ہے کہ ان کو میں سائیڈ پہ کر رہا ہوں تو اس پر امام آزم اضافہ ہو رہا ہے تو امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ فرمایا اہندہ سے تم سیاہ بالوں کو لپٹا کرو تاکہ ان میں اضافہ ہو جائے تو کہہی کہ ایک ذرافت کی بات تھی کہ سفید بالوں کو لپٹنے سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے تو فرمایا اہندہ سے تم جو ہے سیاہ بالوں کو لپٹا کرو تاکہ سیاہ بالوں میں اضافہ ہو جائے تو علی بن عاصم فرماتے ہیں کہ امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ میں یہ ذرافت بھی تھی خوش طبی بھی تھی آپ نے حجام کے ساتھ یہ خوش طبی کا جبلہ کہا فرمایا کہ لیکن یہ بات بھی ایک عقل و فہم پر مبنی تھی اس کے اندر بھی ایک فلسفہ تھا ظاہر ہے کہ جیسے سفید بال جو ہے وہ حجام اس کو لپٹا وایا تو اس میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس پر جی امام صاحب فرمایا کہ تم جو ہے سیاہ کو لپٹا کرو تاکہ سیاہ میں اضافہ ہو جائے تو کہے کہ ذرافت کی بات بھی تھی اور ایک طرح کا انہوں نے قیاس بھی فرمایا تو بارکہ ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ اہل علم کو اللہ تبارک و تعالی ایک خاص قسم کی ذرافت بھی عطا کرتے ہیں ایک جو خوش طبی بھی عطا کرتے ہیں اور یہ بھی سنت ہے بلکو سنجیدگی مطانت کا عالم یہ ہو کہ آپ کو بھی مسکرائیں نہیں اور ایسے آپ کے چہرے پہ مطانت تو ایک روب اور داب اور دب دب اور وہ رہے کہ سامنے والے خوف و دیشیں بیٹھ رہے ہیں یہ کوئی سننا طریقہ نہیں ہے سننا طریقہ یہ کہ آپ کے چہرے پہ جو وہ دب دب اور روب ہے تو آپ کے چہرے پہ ذرافت اور خوش طبی بھی آنی چاہیے اور اپنی اہل مجلد کے ساتھ خوش طبی بھی کریں دل لگی بھی کریں اور ایسا جو ہے جائز مزاہ بھی کریں کہ جیسے محول کے اندر جو ہے خوشی اور مسر دوڑ جائے تو ظاہر ہے کہ امام عظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ وہ حجام کے ساتھ یہ خوش طبی فرما رہے ہیں اور یہ خوش طبی جو ہے آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جو اہل علم کو مراز میں ملتی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امام عظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے درجہ بلند فرما ہے اور ان کے فقہ حنفی جیسے پوری دنیا کے اندر رائج ہے اسی طریقے سے یہ آگے سے آگے اس کو ترقی نصیب ہو آمین یارب العالمین